آج ہم آپ لوگوں کے لئے لے کے آئے ہیں جب ایک پہلوان پٹ میں لگ جاتا ہے دوسرا ڈیفینس کر لیتا ہے اوپر سے اور ڈیفینس بھی کیسا کر لیتا ہے پہر یہ گریب باندھ لیتا ہے باندھ لے بھائی باندھ گریب اندھر سے یہ گریب باندھ لیتا ہے اور یہ ادھر گمانے کی فراک میں رہتا ہے اس سائیڈ ایسے گمانے کی کوشش میں رہتا ہے جب ایسی پوزیشن آ جائے تو ہم کیا کریں گے اس کے بارے میں دیکھو نیچے وڑا پہلوان کیا کرے گا اس پوزیشن میں یہاں سے ایس کا ڈیفینس کیا رہے گا نیچے وڑا پہلوان کا اگر اگر دن بھار ہے تو وہ گمائے گا اگر ایسے گرو گے تو گمائے گا اگر ایسے گرو گے تو گمائے گا اگر ہماری کمر نائنٹی ڈگری کے انگل سے بیٹ کی طرف جاتی ہے تو ہمارا دوسرے کا پوائنٹ ہو جاتا ہے ایک بار پھر دیکھیں اگر ہماری کمر نائنٹی ڈگری کے انگل سے بیٹ کی طرف جاتا ہے اگر ہماری کمر نائنٹی ڈگری کے انگل سے بیٹ کی طرف جاتا ہے اگر ہماری کمر نائنٹی ڈگری کے انگل سے بیٹ کی طرف جاتا ہے اگر ہماری کمر نائنٹی ڈگری کے انگل سے بیٹ کی طرف جاتا ہے ۲۲۲ ڈگری کے انگل سے بیٹ کی طرف جاتی:「 دے پر ہماری کمر نائنٹے ہیں اور نیچے وڑا آتھ رکھے میٹ پہ گردن اٹھا لے گا گردن اٹھانے کے بعد ڈنڈا بدلی کمار سیدھی اور یہاں سے ایک آتھ سے نیچے پیر دبائیں گے دوسرے سے اوپر گی کی طرف پھیکے گے یہ اٹھا ڈنڈا بدلی اور یہاں سے پھر کنٹرول گردن اٹھائی ڈنڈا بدلی کریا اور دوسرا ہاتھ میٹ پر رکھے کنٹرول ایک اور کر سکتے ہیں ایک وریشن اور یہاں سے یہ پیر اٹھا کے آگے نکل لو اس میں کئی بار کیا ہوتا کہ ایک پیر پکڑ لیتے ہیں پیچھے سے گٹا پکڑ لیتے ہیں نیچے والے کا تو جو گٹا پکڑ رکھا ہے اس کو چھوڑو دوسرے والا پیر آگے نہیں بڑھا دو یہ بڑھا دیا جو گٹا پکڑ رکھا ہے دوسرے والا آگے بڑھا کے نکال لو اس میں اگر اسی پوزیشن میں اگر یہاں سے یہ نیچے والے کی پوزیشن اگر گڑ بڑھا جائے گی یہ اس کے اوپر بیٹھ جائے گا نیچے گٹے بیٹھ جائے گا اگر آپ کو مارے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں